مجھے لگتے لگا ہے کہ میری اتنی کوشش ہوں اتنی محلت کے بعد میں ہار گئی مجھے لگا ہے 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 ایسے مد بولو دیدی سارا گاؤں جانتا ہے کہ آپ نے ہم سب کے لئے کیا کیا ہے کیا کیا ہے میں نے پھنگا اتنے مہینوں سے اس بیماری کے لکشن نظر آ رہے تھے پھر بھی میں اسے روک نہیں بھائی سنیا دیدی آپ ان بچوں کا بھی تو سوچو جو آپ کی کوششوں کے کارانات جی رہے ہیں پھر بھی چن لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے کھانسوں کا جواب کون دیکھا سنیا دیدی اگر آپ یہ ہمت ہار جاؤگے تو ہم کیا کریں گے ہم ٹوٹ جائیں گے اپنی لئے نہ سہی کن ہمارے لئے آپ کو یہ بوجھ ہس کر اٹھانا ہوگا میری ٹریننگ ختم ہوتے ہی میں آشا بن جاؤں گی پھر تو میں ہوں نہ آپ کے ساتھ میں آپ ہی کہتی ہے نا سنیا دیدی ہم جب ساتھ ہوں تو امبر پراج کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 دگمبر صاحب مڈوک صاحب آپ اندر آنے کے لئے نہیں کہیں گے آپ ہمارے بولانے نہ بولانے سے کیا فرق پڑتا مڈوک صاحب موسیقی آپ کے پاس تو وارنٹ ہوگا ہی وہ دل کیا ساف ہوگا جو ہر بات پر وہمی ہے دوستوں کو دشمن سمجھنا پوری غلط پیار دے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہم اس بار آپ کے سامنے دوستی کا ہاتھ لے کر آئے ہم نے آپ کو غلط سمجھا ملائے ہاں آئیے موسیقی میں کئی گھٹنایاں ہوئی اور ان پر کہانیاں بھی بنی کچھ بے حد دردناک اور کچھ روح کو سکون پہنچا گا نصیب کہہ لیجئے اس کو یا پھر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے اچھا مجھے ایک جانکاری اور لگ کہ آپ نے لوگوں کی بہت مدد کریں انہیں وقت پر پیسہ دلوا کروں مانا کہ آپ نے یہ کرزہ دھندہ سمجھ کر انکو دیا پر اس سے ان پریواروں کی کتنی مدد ہوئی اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نگمبر جی ارے مڈھوک صاحب ہمرا گھر کا دروازہ تو ہر ضرورت مند کے لیے کھلا ہے اور کھلا ہی رہے گا واہ بہت خوب ان کمزوروں کی بھی سمجھو کتنی طاقت ہوتی ضرورت مندی کی جن کی تجارت ہوتی ہے جی نہیں سمجھ بے جانے دیجئے کوئی بات نہیں ہے فیلال ایک ضرورت مند آپ کے سامنے بیٹھا ہے ساتھ مڈھوک صاحب کیا آپ آت کرتے ہیں بولیے بولیے مہراج ہم کان سوا کر سکتا ہوا چھوٹی سی مدد چاہیے دراصل مجھے جانا تھا ٹیلے کے اس پار اور میری جیپ ہو گئی خراب اور مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے سٹاپ کے بعد بہت ساری موڈ ساکل ساکل پر ہمارے ساتھ دیکھ کر دیکھا ہمیں موڈ ساکل چلانا بھی نہیں آتا اچھا اس کے پیچھے بھی چھوٹی سی کہانی ہے اچھا ہر بات ماند تو ٹھیک ہے جی آپ کو موڈ ساکل چلانا نہیں آتی کوئی بات نہیں ہے ہم اپنا لونڈا آپ کے ساتھ لگا دیں گے بہت بہت دیکھا اب لو ہاں صاحب تو یہ لے کر جائیں گے ہم نے صاحب کو ٹک سے چھوڑ گیا ٹھیک ہے صاحب دوستو آپ سننا ہے پرتاب بانی بوہا جی اور منہ کی زبانی نمسکار میں ہوں آپ کی بوہا جی آپ کی سیوہ میں اور نمسکار میں ہوں آپ کا دوست منہ آپ کی اور بوہا جی کی سیوہ میں تو دوستو ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کے مقابلے آج گاؤں کے حالات کافی بہتر ہیں گاؤں کے حالات میں کافی صدھار ہوا ہیں اپنے ہی ہاکے گا کی اوروں کیا بھی جھاکے گا آج لائن پر ہے ہمارے ساتھ سادھو کی ماں فللوری فللوری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس پروگرام میں اور فللوری تنکھ ہم سے آج باتی آئیں گی ہاں ہاں بوہا جی کیوں نہیں آرے باجے پر ہماری آواز سنائی دے گی نا ہاں ہاں آرے سارا گاؤں سن رہا ہے ہاں کہو کیا کہنا چاہتی ہو آہ بوہا جی ہم بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں لیکن جب ہم اسپتال آئے تھے نا تو ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب ہم گئے آرے تو پھر پھر آرے اسپتال والوں نے نا ہمارا اتنا خیال رکھا کہ بس آپ ہی دیکھ لو بہا پہ کتنے مریض ٹھیک ہو گئے بھلوری جی ٹھیک ہونے کے بعد کیا پروگرام ہے آپ کا کیا کرنا چاہتی ہیں آرے جو ہم نے بہا سیکھا ہے نا وہ ہم سب کو بتائیں گے آہ اچھا بھلوری کیا سیکھا یہاں تم نے بتاؤ تو آرے ترہ ترہ کی بیماریوں کو کوئی ترہ ترہ کا نام دے دے تو بات تو ایک کئی ہے نا آرے جو سن رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی کہہ لو بہا جی مجھے چنتہ ہے کہ خطر ابھی تک ٹلا نہیں ہے ایسا کیوں بولنے جوشی جی آرے ہم سب کو دیکھ لو ہسپتال سے زیادہ بابا جی کے وہاں اچھا ہو رہا ہے آرے یہ آپ کہہ رہے ہیں جوشی جی یا آپ کو کہلوائے جا رہا ہے کسی کے دورا آپ کچھ بھی سمجھ لیجئے آپ تو جانتی ہیں چنتہ سارے گاؤں کو ہے جوشی جی کسی بھی مسئلے کا حل چنتہ نہیں ہو سکتی مسئلے حل ہوتے ہیں سہی سوت سے ویجیان سے سہی علاج سے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چنتہ نے کبھی کسی کو ٹھیک نہیں کیا کیوں کی کیوں کی چنتہ ایسی ڈاک نی کاٹ کلے جا کھائے ارے وید بیچارہ کیا کرے کب تک دوا لگائے سمجھے بھائیہ جوشی جی آپ کا بہت بہت دھنیاواد ہم سے بات چیت کرنے کے لیے پھر سے بات کیجئے گا پرنام اور ہاں دوستو سوچ بھارت مشن گرامین ہرے گاؤں میں پڑی لگن اور مہنس سے سوچتہ کا کاریہ کر رہا ہے آپ بھی ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں کیوں گا جی سچ کہا منا بغا جی اور منا سب کی لیں گے خیر سچ سے اپنی دوستی چھوٹ سے اپنا بہر اینی ٹائنگ اینی ویار موسیقی 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 بہت بروہ ہو ساہب لیکن جو ہے سو ہے مطلب؟ مطلب یہ ہی کی صاحب گاؤں کا ہر ایک بزماثلہ اونڈا یہ جانتا ہے کیا؟ کہ یہاں مہیلائیں سوچ کی واشتے آتی ہیں اور یہاں سکار کرنا بہتے آسان موسیقی ببلو تم نے کیا ہے کبھی یہ؟ شکار؟ نہیں صاحب میری بھی ایک بہن ہے اسے بھی یہیں آنا پڑتا ہے پڑتا ہے مطلب؟ ہاں نا صاحب جو ہے تو ہے اسے آپ بھی نہیں بدل سکتے ہیں میں بھی؟ اسے مطلب؟ صاحب آپ بھی ایک بات کو لے کے بیٹھے ہیں یہاں کوئی ایسا جگہ نہیں بچا ہے جہاں ایسا حادثہ نہ ہوا … OH وہ کہتے ہیں کیا کریں جو ہے سہے کوئی یہ نہ سوچے کہ کیوں ہے جو ہے صاحب سب جانتے ہیں کھولے میں سوچ کرنا ہی سہی ہے اور کھولی ہوا بدبو بھی نہیں آتی صاحب اور سور کا آنند بھی ملتا ہے بیٹ نیم صاحب ایسا تمہیں لگتا ہے ببلو ترسل کھولے میں شوچ سے کندگی پھیلتی ہے پاتاوران دوشت ہوتا ہے تالاب دوشت ہوتا ہے زمین دوشت ہوتا ہے تمہیں یاد ہے نا پچھلے دونوں ہمارے گاؤں میں کیا ہوگا صاحب یہ اوپر والے کے مرجی ہے ایسا تمہیں کس نے بتایا سارے کہتے ہیں یہاں تک کہ بابا جی میں کہتے ہیں اوہو بابا جی کا مطلب بابا پہلنا ہاں صاحب یہ دیکھئے یہ انگوٹھی انہی سے خریدا تھا آج تک مجھے کچھ نہیں ہوا تو تم کو لگتا ہے کہ تمہاری اس انگوٹھی کے وجہ سے تم بچ گئے ہاں صاحب اندھ وشواہ سے بابلو اور کچھ نہیں صاحب اگر یہ اندھ وشواہ سے ہوتا تو مجھے کچھ ہوتا لیکن آج تک مجھے کچھ نہیں ہوا ایک بات باتا بابو تم دگمبر سنگھ کے لونڈے ہو یا بابا پہل بات کے کیا ہوا زبان کووہ لے گیا یا چیل نوچ گیا صاحب ہمارے گھر میں بیدھوا ماں ہے اب بین بیائی میری بہن ہے اگر ہماری نوکری چلی گئی تو اس کا مطلب تجھے سب پتا ہے کہ پرنا کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا صاحب میں کچھ نہیں جانتا اسی کے تو پیسہ ملتا ہے ڈروں مت آفیس ہے ہمارا ڈیٹ شاباش تو حضور اب سنائیے کیسے ہیں آپ جی ہم نے پوچھا کیسے ہیں آپ اس سے پہلے کبھی تھانے آیا ہے تو نہیں صاحب اب ہمیں چلنا چاہیے صاحب دگمبر سنگھ مارے گا ہے نا نہیں صاحب انہیں اچھا نہیں لگے گا کیا اچھا نہیں لگے گا دگمبر کو اب جانے دیجئے نا صاحب چائلو بابلو ہماری آنکھوں میں بڑا ڈر دکھ رہا ہے ہم کو اور ہم سے ڈرنے کا کوئی کارن ہے نہیں صاحب ہم ڈر نہیں رہے ہیں دگمبر ہم لوگوں کو یہ ہی بولا ہے کہ تم لوگوں کو اپنے کام سے کام رکھو بس کیا کام کرتا ہے تو دگمبر کے لیے وہ جس کو جس کو گرجہ دیتے ہیں ہم وثولی کرتے ہیں صاحب بڑے بہدور ہوتے ہیں ہم غریبوں کو دن میں لوٹتے ہیں جو صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا لیکن کہا کرنے صاحب ہم بھی مجبور ہیں ہم بھی انہی کے کرجے میں ڈوبے ہوئے ہیں صاحب اور ہم چلنے صاحب چاہے ختم کرو پہلے پر بابلو یہاں بین اپنی مرضی کے صرف مجرموں کو روکا جاتا ہے ہم تجھ سے صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں جتنا تُو دگمبر سنگ کے بارے میں جاتا ہے صاحب جتنا ہمیں پتا ہے صاحب اتنا آپ کو ہی بتا ہے اور وہ تو آپ کی ہی انڈر کام کیے تھے نا صاحب جائر سی بات ہے صاحب آپ کو تو زیادہ ہی بتا ہوگی اب ہم جائے صاحب بار بار ملاقات ہوگی بابلو اب ہم جائے دیکھن جا بیٹا بیٹا ویسے بھی دگمبر سنگھ بڑا ہلاکان ہوگا یہ سوچ سوچ پہ کہ اتنی دیر میں تُو نے کیا کیا ہوگیا موسیقی تو سماج آگے کیسے بڑھے گا مہاماری نے پورے گاؤں کو جنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کئی ماسوم جانے گئی ہیں بہت نقصان ہوا ہے ہر مصیبت ایک چناؤتی بھی ہے اور ایک موقع بھی ایک نئی سوچ ایک نئی شروعات کا اب دیکھتے ہیں پرتابپور کون سا روئی اپنائے گا اور آپ دیکھتے رہیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں رنگوں کی خوشبوں کو کوکھ میں بھر سکتی ہوں ایک نئی چان کو سانسوں میں بھر سکتی ہوں میں یہ بھی میں وہ بھی میں کچھ بھی کر سکتی ہوں میں کچھ بھی کر سکتی ہوں موسیقی